السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈسکریپشن میں مل جائیں گے آپ سب سے پہلے ڈسکریپشن سے میننگ نوٹ کر لیجیے ورڈ میننگ لکھ لیجیے اور اس کے بعد آپ سبق پر آئیے تو چلی ہم ترجمہ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم سبق نمبر دو سے سٹارٹ کرتے ہیں یعنی پیج نمبر دس قصص نبیین کا وکان آزارو لہو ولدن رشیدن رشیدن جدن سب ورڈ میننگ ڈسکریپشن میں لکھے ہوئے ہیں وہاں سے آپ پہلے نوٹ کر لیجیے اور آزار ان کا ایک نیک لڑکا تھا رشیدن جدن بہت ہی زیادہ نیک وکان اس محادل ولد ابراہیم اور اس لڑکے کا نام ابراہیم تھا وکان ابراہیم یرن ناس یسجدون للاسنامی اور ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے دیکھتے تھے لوگوں کو یسجدون کہ وہ سجدہ کرتے ہیں للاسنامی بوتوں کے آگے ویرن ناس یعبدون الاسنام اور وہ دیکھتے تھے کون حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ دیکھتے تھے لوگوں کو کہ وہ عبادت کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں بوتوں کی وکان ابراہیم یعرف ان الاسنام حجارت اور ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے عرف یعرف کی معنی جاننا نیچے لکھا ہوا ہے ان الاسنام حجارت کے بے شک بوت پتھر ہیں یا پتھر کے ہیں وکان یعرف ان الاسنام لا تتکلم ولا تسمعو تکلم یتکلم نیچے لکھا ہوا ہے بات کرنا سمع اسمع سننا اور وہ جانتے تھے کون جانتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہ جانتے تھے بے شک بوت لا تتکلم نہ تو وہ بات کرتے ہیں ولا تسمعو اور نہ ہی سنتے ہیں وکان یعرف ان الاسنام لا تضرر ولا تنفعو ضرر یزر کے معنی نقصان پہنچانا اور وہ جانتے تھے کون حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہ جانتے تھے بے شک بوت نہ تو نقصان پہنچاتے ہیں ولا تنفعو نفع ینفعو کے معنی نفع پہنچانا اور نہ ہی وہ نفع نفع پہنچاتے ہیں تو یہ ترجمہ کلیر ہو گیا آپ اس ترجمہ کو یاد کر لیجئے اس میں جو ورڈ میننگ آئے ہیں آپ ان کو حفظ کر لیجئے خاص طور سے ان کا مزارے آپ حفظ کر لیجئے کیوں کیوں کہ اگر آپ نے کہتے ہیں نفع ینفعو کی بجائے آپ نے یاد کر لیا نفع ینفعو تو وہ غلط ہو جائے گا تو ہمیں جو اس کا احراب نفع ینفعو وہی یاد کرنا ہے اسی طرح سمعا یا اسمعو تو آپ کو سمع یا یا اسمعو یاد نہیں کرنا ہے وہ غلط ہو جائے گا اور باقی ان سب کے آخر میں یہاں پر پیش کیوں ہیں یہاں پر زیر کیوں ہیں یہاں پر زبر کیوں ہیں یہاں پر جو ہے تنوین کیوں ہے یہاں پر زبر کیوں ہیں یہ سب انشاءاللہ ہم آئند اسباغ میں پڑیں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور عربی سیکھتے رہیے آپ کو معلوم ہوتا جائے کہ جملے کس طرح بنایا جاتے ہیں اور کون سے حرکت کہاں پر لگا جاتی ہے اگر آپ پہلی مرتبہ اس ویڈیو پر آئے ہیں تو آپ ہمارے پچھلی ویڈیوز دیکھئے انشاءاللہ آپ کے یہ سبق بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ ترجمہ کرنے کا یہ طریقہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز ہماری آپ تک پہنچتی رہے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں thank you for watching friends so 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 موسیقی